چلتا ہے کہ شاید محمد صاحب جیسے ہی کوئی اسلامی پروفٹ اس سمیں عرب میں تھا لیکن غور کرنے والی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہمیں اسلامی سکرپچر سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس سمیں عرب میں محمد صاحب جیسے اور بھی کئی پروفٹ تھے ہمارے پاس سن 661 کا ایک نون مسلم سورس کا ارمینیم ڈاکیمنٹ ہے جو محمد صاحب کو ان کے نام سے اسلامی نبی بتاتا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی ٹیچنگز یا کہیں تو پروپوگنڈا بتاتا ہے جیسے کی شراب جھوٹ پورک پر بین وغیرہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے بس یہی چیزیں ہیں جو کی بے شک اوثر مسلم سے ہی سیکھا ہوگا یہ ڈاکیمنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیسے ارلی مسلمز نے محمد صاحب کے پروپوگنڈا کو اپنے اندر گود ٹیچنگ کے روپ میں یاد رکھا ہوگا یہ سورس تو یہ بولتا ہے جو کی سیریا میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے انویزن کے سمیں محمد صاحب جیروسلم میں اپنی آرمی کو لیٹ کر رہے تھے جو کی ہم سمجھتے تھے کہ ابو بکر اور بعد میں عمر کے اندر ہوئے تھے اور یہ سورس بھی نون اسلامی کی ہے اس کا نام ہے کرونیکل آف سکس فورٹی تھومس دپریز بائٹر اور اس میں یہ لکھا ہے چار فروری چھس سو چالیس شکروار کے دن رومنس اور محمد کی قبیلے کی فلسطین میں جنگ ہوئی گازہ سے بارہ میل ایسٹ میں رومنس پیٹریشین برائیڈن کو چھوڑ کر بھاگ گئے جس کو عربوں نے مار دیا تو یہ تھے کچھ نون اسلامی سورسز جن سے محمد صاحب کے ہونے کے انڈیکیشن تو ملتے ہیں لیکن ایسا کوئی سبوت نہیں ملتا کہ وہ سچ میں کوئی نبی رہے ہوں جیسے کہ اسلامی ہسٹری سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اُلٹا ان سبھی سورسز میں باقی کے نون مسلمس پر ظلم کی داستہ ہی ملتی ہے اور صرف نون اسلامی سورسز ہی نہیں بلکہ اسلامی سورسز میں بھی اگر ہم اوپر سے کی گئی شگر کوٹنگ کے بینا بھی اسلام سے اسے سمجھیں تو صرف انسانی فطرتیں ہی دکھائی دیتی ہیں اب ایک ضروری پوائنٹ پر نظر ڈالتے ہیں معاویہ کی معاویہ اور اس کے دور کے ملے ہوئے کوئنس جو کی ہسٹری اور ہسٹوریکل ریکارڈز میں پکے ہیں کہ معاویہ تھا اور اس نے اپنے کیلیفیٹ میں کچھ کوئنس بھی ایشو کیے تھے یہ کچھ پکس ہیں اس کے کوئنس کی ان کوئنس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وہ کہاں کا خلیفہ تھا اور کہاں سے تعلق رکھتا تھا معاویہ بنو امیت قبیلے سے تھا جو کی عرب کے سیریا میں کافی فیمس تھا تو معاویہ خلیفہ تھا دمشق یعنی سیریا کا اور کچھ عرب کے علاقے بھی اس کے انڈر میں تھے انکلوڈنگ مکہ مدینہ نوردن افریقہ اسرائیل اور اس کے آس پاس کا علاقہ حالانکہ جارڈن اور پرشیا یعنی ایران وغیرہ بھی اس کے قبضے میں تھے اگارڈنگ تو وکیپیڈیا جس علاقے میں اس کی خلافت تھی ادھر چار بڑے ریلیجن تھے پہلا اوویسلی اسلام دوسرا کرسچینٹی تیسرا یہودی چوتھا پارسی معاویہ کے امیت خلافت کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ کافی حد تک سیکلر خلافت تھی اور وہاں سبھی کو اپنے ریلیجن پریکٹس کرنے کی اجازت تھی پر اس میں کچھ عرب کے علاقے نہیں آتے تھے دیوڈو اسلامیک ایکسٹریمزم جو کی ان علاقوں کے مسلمز میں تھا جو کی ریل اسلام بھی ہے معاویہ کی وائف کرسچین تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ معاویہ کٹر نہیں تھا بلکہ سیکلر جیسی سوچ رکھتا تھا مطلب وہ کٹر مسلم سے تو بہتری تھا تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں یا تو معاویہ بھی کرسچن تھا یا وہ سیکلر اچھا مسلم تھا جو کی اسلام کو سیریسلی نہیں لیتا تھا یا کہیں تو وہ اپنی خلافت کے لیے مسلم ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا اپنے فائدے کے لیے اس وقت کے سسینڈ اور بائزنٹین ایمپائر جو کی اس سمیں ختم ہو چکے تھے ان کے کوئنس اور معاویہ کے کوئنس میں کافی سیمیلیریٹیز ہیں مسلم کہتے ہیں کہ ان ایمپائرز کے پاس میں کوئنس بنانے کی اچھی فیسلیٹیز تھیں اور معاویہ کو کوئنس بنانے کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں تھا اس لیے ہمیں وہ سیمیلیریٹیز دکھتی ہیں پر ان معاویہ کے کوئنس میں پارسی دھرم کا والز آف فائر اور کرسچینٹی کا کروس بھی بنا ہوا دکھتا ہے ساسات اسلام کا بسم اللہ چاند اور اللہ کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے تو اگر جیسے مان بھی لیا جائے کہ وہ مسلم تھا اور اسے کوئن بنانے کا کچھ آئیڈیا نہیں تھا تو پھر اس نے پارسی اور کرسچن ریلیجن کے سائنس اچھی طرح سے اپنے کوئنس پر کیسے بنوائے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بس اپنا فائدہ دیکھتا تھا اور اسی لیے سب کو بے وکوف بنا کے سب کے اوپر مذہب کے نام پر راج کرتا تھا معاویہ کا ریلیجن ایک کافی کنفیوزنگ ٹاپک ہے اور کیول ان پوائنٹس کے آدھار پر اس کا ریلیجن بتانا ناممکن ہے پر تھیاریز یہ بھی ہیں کہ معاویہ ایک ایتھیس تھا اور اپنے بینیفٹ کے لیے وہ سبھی ریلیجن کے لوگوں کو بے وکوف بنا کر ان پر راج کرتا تھا اور مسلم میجوریٹی کے قارن وہ اسلام کو کافی سپیشلیٹ ٹریٹ کرتا تھا